بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ پیارے محترم ناظرین کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے پیارے محترم ناظرین آج میں آپ کو فیصل آباد کی بہت ہی بہت ہی عظیم اور بہت ہی روحانی شخصیت فیصل آباد کی پہچان فیصل آباد کی شان فقیح اصر آپ سمجھ تو گئے ہوں گے فقیح اصر مفتی محمد امین نقشبندی رحمت اللہ تعالی آپ کے مزار کی زیارت کروائیں گے اور آپ کے مدرسے کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا بلکہ باغ مدینہ بن جائے گا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری روزانہ کی آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اور جا کر مفتی صاحب کے دربار کی مفتی صاحب کے مزار پر انوار کی زیارت کرتے ہیں تو ناظرین ہم مسجد کے باہری دروازے کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں یہ باہر سے آپ کو مسجد کا جو باہر کا دروازہ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہ ساتھ باہر دبانے بھی ہیں یہ اندر کا مسجد کا سیہن ہے یہاں پہ ہم نے نمازی اثر پڑی اور اس کے بعد نمازی اثر کے بعد جمعہ کے دن یہاں پہ بہت بڑی درود پاک کی محفر ہوتی ہے یہ ابھی سب ہی بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر سیہن میں بھی اس وقت بہت لوگ بیٹھے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مسجد کے اندر سے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور لوگ بہت محبت سے آ کر درود پاک پڑھتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کا یہ آش آستانہ اور آشیانہ یہ درود پاک سے ہی مستفیض ہے اور درود پاک کے نام سے ہی پوری دنیا میں یہ مشہور ہے اور بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مقبول ہے سب لوگ یہاں پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا شربت بھی تقسیم کیا جا رہا ہے یہ تو مفتی صاحب کے جب زندگی تھی اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں جو بھی آتا چاہے وہ مفتی صاحب ان کو جانتے یا نہ جانتے وہ سب کو ایسے ملا کرتے تھے جیسے پتہ نہیں کتنی دیر سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں کہ اندر میں اندر بھی کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں محفل ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب کے مزار پر بھی لے چلیں گے اور مزار کی زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ یہ مسجد کی اندر کی جگہ ہے دیکھیں مسجد کی اندر کتنے لوگ محبت سے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں ناظرین درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں درود پاک پڑھنا یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو درود پاک پڑھنا چاہیے پاکست کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر محبت سے بیٹھے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں سبھی یہاں پر محبت سے بیٹھے ہیں اور مفتی صاحب کی حیات زندگی میں بھی اسی طرح لوگ محبت سے بیٹھا کرتے تھے اور درود پاک پڑھا کرتے تھے تو ناظرین ابھی ہم آپ کو بیان سنائیں گے اس کے بعد پھر دربار پہ حاضر ہیں پڑھا کرتے تھے تو وہاں یہاں چلتا رہا ہم سنسار سونائے ان کے پڑے سے چھوٹے ساتھا جائے وہ ماشاء اللہ بڑھا کرتے تھے لگ جا کرتے تھے ایسے ہوتا ہے یہاں چلتا رہا پھر اللہ تعالی ہے تو بھی جاتا ہوئے ان کے لئے بڑھا کرتے تھے سنو جاؤ کے اپنے دل دیہار سنین پیکٹ میں سنو جاؤں سنو جاؤں اپنے دل دیہار سنو جاؤں سنو جاؤں ایسا ہمیں کھا کرتے تھے جاؤں سے جنگے پڑھا چی وہ دوقہ دیتا ہے یہاں دوقہ سنو جاؤں سنو جاؤں سنو جاؤں گوہ سنو جاؤں سنو جاؤں کھا سنو جاؤں سنو جاؤں اپنے دل دل بڑھا نمید پڑھا سنو جاؤں یہاں باہدین باست ہے گلی بازار سوڑا ہے اب ہمارہ چاہتاں میں رغبار ہماری تختاں اب ہندک فارس ہماریت کو اس طرح ہے بیت پاک کی لابا مرحبت اس طرح ہماریتوں کر دے آج میں دیکھنا ہوں بہت سارے لوگ ہیں نصفات نے ماریت میں پیشتے ہیں وہ گھرہ پیشتے ہیں تو آئیہ بھی دربا شریف پہ حاضری دیتے ہیں اور دربا شریف کی زیارت کرتے ہیں آپ درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں حاصل ہوں گے ماشاءاللہ یہ دربا شریف ہے فقیح اثر عطائے رسول مفتی محمد امین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یقین کریں یہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کا بہت لطفہ رہا تھا دل کا رہا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر بندہ درود پاک پڑھتا رہے وہاں پر بیٹھ کر دل کو سکون مل جاتا ہے تمام غم بھول جاتی ہے اور دربا شریف پر اسی طرح کا محول ہونا چاہیے اکثر ہمارے جو دربار ہیں وہاں پر فضولیات بہت ساری آ چکی ہیں اس لئے لوگ وہاں پر جا کر فضول کام کرتے ہیں اصل مقصد تو وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور آتحہ خانی کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح وہاں پر ترباروں پر جا کر آتحہ خانی کرنے اور وہاں کے آداب کو ملہوز خاطر رکھنے کی توفیق کا فرمائے یہ دربا شریف کے ساتھ ہی مکتبہ ہے جہاں پر مفتی صاحب کی کتب اور دیگر علماء اہل سنت کی کتب آپ کو مل جائیں گی مفتی صاحب کی کتب میں آب کاؤسر اور البرحان یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہیں یہ کتب لازمی آپ پڑھیں آب کاؤسر اور البرحان اپنے گھر میں رکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھیں سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم پر آئے آمین جاہنمی جل امین جو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یقینا مفتی صاحب کا مزار شریف ایسا روحانیت والا مزار ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنے میں اتنا مازہ آتا ہے اور اتنا سکون ملتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ وہاں پر بیٹھا رہے اور درود پاک پڑھتا رہے کیونکہ درود پاک تو مفتی صاحب کی پہچان تھی فیصل آباد میں بچے بچے کی زبان کے اوپر درود پاک کو جاری فرما دیا اللہ پاک مفتی صاحب کے مزار پر قروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے بے حساب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اللہ پاک ان کی آل اولاد کی خیر فرمائے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری روزانہ کی آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہن سکے